السلام علیکم دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ٹاک ہیں خریت سے طبیعت ٹھیک ہے سب کی اور اچھے ہیں صبح صبح نکلاؤں میں کسی کام کے لیے جو فیس سائٹ جا رہا تھا تو میں نے کہا آپ لوگوں سے تھوڑا سی کنونزیشن کر لیں اور سنائے سب ٹھیک ٹاک ہیں معاملہ سب کے ٹھیک ٹاک چل رہے ہیں امان میں نئے پروجیکٹ شروع ہو رہے ہیں سلطان حیتم سیڈی بھی سب نے سنا ہوگا وہ بھی ابھی بس کنسٹرکشن اس کے مراحل اس کے جاری ہو چکے ہیں روڈز جاری ہو رہے ہیں بہت سی نئے پروجیکٹ جالو ہو رہے ہیں ابھی آج میں نے ایک پوائنٹ بھی بات کرنی ہے چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ دیکھیں ہم اپنے ملک میں پاکستان میں بہت سی چیزوں سے مثلا جو ہے وہاں پہ ابھی بھی جو ہیں مطلب بہت سی چیزیں ہمیں پروائیڈ نہیں کیا جاتی میں یہ ورڈ یوز کروں گا بہت سی چیزیں ہمیں ابھی بھی سورسز نہیں پروائیڈ کیا جاتے یہاں پہ میں ابھی کام میں ہوں آج کل تو مثلا میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ جب پہلے مجھے دیکھیں ہم نے سنا بہت کتابوں میں پڑھا قوم ترقی کرے ملک ترقی کرے تو ہم ترقی کریں میں نے سنا بہت لیکن پریکٹیکلی میں نے ابھی یہ اس ویک میں میرے ساتھ ایک چیز ہوئی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا ہمارے کام کے ریلیٹڈ اور ملکے ریلیٹڈ جہاں پہ ہم نے اپنی ایک نئی ورکشپ بنائی ہے برکہ سنائیہ ایریا میں برکہ سنائیہ ایریا میں ہم نے ورکشپ بنائی ہے جس ایریا میں ہم نے ورکشپ بنائی ہے وہ تھوڑا سا تین چار راونڈ روڈ ہٹ کے پیچھے بیک سیڈ میں ہے جو شاپس ہم نے رینٹ آؤٹ کی ہیں ان شاپس کے آگے جو روڈ جاتا تھا وہ کچھا تھا مطلب یہاں پہ پتھر پتھریلا پہاڑی علاقہ ہے پتھریلا روڈ تھا ملکہ وہاں پہ راستہ ابھی تک نہیں بنا تھا ایک انڈ پوئنٹ پہ پکا روڈ تھا اور دوسری انڈ پوئنٹ پہ پکا روڈ تھا سینڈر میں اباوٹ فائف ہنڈر میٹرز آپ اندازہ لگا لیں کچھا تھا اور وہ ہماری دکان کا فرنٹ بنتا تھا ٹھیک ہے جی اچھا ہوا یہ گورنمنٹ نے وہاں سے اس ہفتے میں روڈ نکال دیا اچھا جی گورنمنٹ نے اس ہفتے میں روڈ نکال دیا تقریباً تین دن پہلے وہاں پہ روڈ کی ورکنگ سٹارٹ ہوئی میں لاس میں ویڈیو بھی لگا دوں گا کہ کیا کام ہو رہا ہے وہاں پہ گورنمنٹ نے وہاں سے ایک سکوئر ٹائپ روڈ نکال دیا مطلب چوک بنا دیا ایک روڈ ہماری دکان کے بالکل سامنے سے نکال دیا اور ایک روڈ اس کے لیٹ سے نکال دیا مطلب دکان کے سامنے سے تقریباً بیس پچیس فٹ جگہ چھوڑ کے فرنٹ چھوڑ کے انہوں نے روڈ بنا دیا اور اچھا روڈ مطلب صحیح سرویس روڈ ٹھیک ہے جی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ روڈ ابھی بنا نہیں ہے روڈ ابھی کھدائی ہوئی ہے روڈ کی ابھی چنائی ہوئی ہے ابھی روڈ انشاءاللہ ہفتے دس دن میں روڈ چالو کر دیا جائے گا پوائنٹ گیا ہے اس میں کہ جیسے روڈ کی شروعات ہوئی روڈ بنا ہماری دکان کے آس پاس جو دکانیں کھالی پڑی تھی ایریا جو کھالی تھا وہاں پہ لوگ اچانک رینٹ آؤٹ آس کرنے کے لیے آگئے شاپس پوچھنے کے لیے آگئے بھئی یہاں پہ کوئی گھر کھالی ہے بھئی یہاں پہ کوئی دکان کھالی ہو بھئی یہاں پہ کوئی سٹور کوئی باؤنڈری کھالی ہو ہمیں چاہیے لوگ اپنے بزنسز وہاں پہ اپنی شاپس اپنے کاروبار سٹورز وہاں پہ لگانا چاہ رہے ہیں کس وجہ سے روڈ نکل گیا روڈ نکل گیا مطلب ان کے لیے ایک سہولت بن گئی ان کے لیے ایزی ہو گیا بات یہ تھی کہ ایک روڈ کے بھی شروعات ہوئی ہے ایک چھوٹے سے روڈ سے میں نے نوٹس کیا پانچ سو میٹر کے روڈ نکلنے سے وہ ایک جو کھٹم والا مرحلہ تھا وہ ختم ہونے سے ایک چھوٹے سے ایریا میں اتنا بزنس مثلا اتنے سے مراد کہ 20% بزنس آپ کا ایکسٹرا آ سکتا ہے ہمیں خود فیل ہوئے کہ ہماری شاپ پہ اب لوگ اب آ رہے ہیں جو آتے جاتے لوگ گزرتے ہوئے مثلا فیل ہو رہا ہے کہ ہاں ہمارے لیے یہ بیٹر چیز ہو گئی ہے بیسٹ ہو گیا یہاں پہ رش ہوگا ٹرافک ہوگا ہمارے بزنس کو بھی وہ صحیح اپروچ کرے گا صحیح ہے میں نے نوٹیس کیا کہ لوگ بھی وہاں پہ آپ وزٹ کرنا شروع ہو گئے کہ ہاں جی یہ پہ کچھ جگہ مل جائے روڈ بن رہے آج کل میں ملابی روڈ انڈر کنسٹرکشن آئریا تو سستے رینڈ مل جائیں گے جب آئریا بن جائے گا تو رینڈ زیادہ ہو جائیں گے افکوس ایسا ہی ہوتا ہے ہر جگہ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز ہونے سے بزنس بڑھتا ہے بزنس بے شک بے شک وہ مقامی لوگ کر رہے ہیں آورسیز کر رہے ہیں دیکھیں ایکانومی جو بزنس سٹارٹ کرنے کے جو فیسیس گورنمنٹ کے چارجز اوفیشل پیمنٹس جائیں گی وہ سب کس کو جائیں گی گورنمنٹ کو جائیں گی فائدہ کس کو ہوگا گورنمنٹ کو ہوگا افکوس میں نے یہ نوٹیس کیا کہ ایک چھوٹی سی چیز ہونے سے اتنا فائدہ ہو سکتا ہے بزنس کو ایکانومی کو لوگوں کو قوم کو حالانکہ ہم باہر کے لوگ ہیں عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے اتنی سی چیز سے تو جب ملک میں بڑی تبدیلی آئے ملک میں بڑی تبدیلی آئے بڑے روڈ ہوں بڑی ڈویلمنٹ ہوں بڑے پرجیکٹ سون ہوں تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے افکوس آ سکتی ہے ہنڈر پرسنٹ آ سکتی ہے اس پہ ہمیں ہماری قوم کو ہماری حکومت کو سب کو وارو فکر کرنے کی ضرورت ہے چھوٹے چھوٹے چینجز لائیں بڑے چینجز آپ نہیں لاؤ سکتے آپ چھوٹے سے شروعات کریں آپ ایک چھوٹا سا چینج لاؤ گے آپ کی قوم اس کے اگینس ہنڈر پرسنٹ چینج لے آئے گی آپ اگلے ایک اور سٹیپ اٹھاؤ قوم آپ کے ساتھ دو قدم چلے گی آپ ایک قدم اور اٹھاؤ قوم آپ کے ساتھ دو قدم اور چلے گی یہ چیز میں نے نوٹس کر لی میں نے ایکسپیرینس کیا اس کو زبزاتے خود میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا حالانکہ ہمیں پتہ ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں آپ سب کو پتہ ہے جو پاکستانی ہیں ملو وہاں پہ الحمدللہ الحمدللہ بڑے سورسز ہیں ہمارے پاس ابھی بھی ہم کئی دنیا کے لوگوں سے ہم بہتر ہیں لیکن ہمیں دکھ صرف اس بات کا اگر ہم ایک دیکھیں میں اس مطلب میرے پاس اگر یہ موبائل نہ ہوتا میں ویڈیو نہ بنا پاتا میں اس قابل ہی نہ ہوتا تو مجھے دکھ نہ ہوتا کیونکہ میرے پاس ایک سورس ہی نہیں ہے بٹ اٹلیس میرے پاس ایک سورس ہے میں بول سکتا ہوں اللہ نے سید دی اللہ نے موبائل دیا ہمیں اللہ نے سورسز دی ہیں پھر بھی ہم بات نہ کریں تو غلط بات ہے وہی بات ایک ملکی ہے کہ اگر ہمارے ملک کے پاس طاقت نہ ہوتی سورس نہ ہوتی کچھ کرنے کی تو یس ہم اس چیز کو مانتے ہم کہتے کہ نو پرابلم یار ہمارا ملک اس قابل نہیں ہے لیکن ہمارا ملک اس قابل ہے اگر ملک اس ڈائریکشن میں چلایا جائے وہ لوگ بیٹھ جائیں ہم خود ہم قوم ہمارا ملک ہمارے لوگ اس قابل ہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کچھ بھی means anything وہ کر سکتے ہیں لیکن ہم وہ ہمارا وہ نظریہ ہمارا وہ کنسپٹ نہیں ہے تو ہم بس اس وجہ سے کچھ چیزوں میں پیچھے رہ رہے ہیں بہرحال ایک ایک بندے کو اپنا منسٹ چین کرنے کی ضرورت ہے کوشش کریں آپ جاہاں پر رہ رہ رہے ہیں جس علاقے میں جس گھر میں جس ایریا میں رہ رہ رہے ہیں وہاں پر کوئی چھوٹی سی تبدیلی لائیں چینجز لائیں لوگوں کے لئے بہتری پیدا ہو اپنے کاروبار کو ترقی دیں اپنے کام کو ترقی دیں اپنے کام کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ والوں کو بھی ترقی ملے گی انشاءاللہ اور آپ کو پتا ہے مسکت میں اگر ورکشپ کے ریلیٹڈ آپ کو کوئی کام ہے تو اپنے کس نمبر پہ کس ویڈیو پہ کس کنٹیکٹ پہ واتس اپ کرنا ہے یا کال کرنی ہے ٹھیک ہے جی سائنکی ہو جزاک اللہ خیر پیدا ہو یا کچی 45 موسیقا